لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذین قصرت عن رؤیته افسار الناظرین و عجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد سیدنا و اول جمال ه اللہ اولہ احمد محمد عالی محمد عزیز محمد عالی محمد عزیز امام سے منصوب ایک قول کو آپ کی خدبت میں سنائم کلام کے طور پر پیش کیا گیا اس قول کو آیت اللہ طیب اللہ جزائری نے اپنی تفسیر آتیاب البیان میں ذکر فرمایا ہے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علا خلقہ ہم اللہ کی حجت ہیں اس کی مخلوق پر وَجَدَّتُنَا فَاطِمَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْنَا اور ہماری جدہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد عزیز ہم پر اللہ کی حجت ہیں یعنی ہم حجتِ خدا ہیں لیکن ہماری جدہ کا مقام وہ ہے کہ وہ ہم آئمِ اتحار پر بھی حجتِ خدا ہیں یہ جو قول ہے امام کا سنت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ روایت مرسل ہے مرسل اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سلسل سنت معصوم تک نہ پہنچے یعنی یا تو اصلاً سنت ذکر ہی نہ ہو یا اگر سنت ذکر ہو لیکن راوی حضف ہو جائیں معصوم تک پہنچتے پہنچتے ایسی روایت کو مرسل روایت کہا جاتا ہے لہذا مرسل روایت کا شمار ضعیف روایت میں ہوتا ہے لیکن ضعیف روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فوراں سے جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ یہ روایت ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیا یہ مکتب تشیعیو کا طریقہ کار نہیں ہے یہ غیرو کا طریقہ کار ہے کہ جو جیسے ہی روایت کو دیکھتے ہیں کہ یہ روایت فلاں روایت ضعیف ہے بس کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو نہ اس سے کوئی استدلال ہو سکتا ہے نہ اس کو نقل کرنا بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں مکتب تشیعیو کا طریقہ کار یہ نہیں ہے مکتب تشیعیو کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر سنت کے اعتبار سے کوئی روایت ضعیف ہو تو اس کی دلالت اور اس کے مطن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ روایت کہہ کیا رہی ہے اگر اس کی دلالت اور اس کا مطن قرآن اور دوسری روایت سے متعقی کرتا ہو تو ضعیف ہونے کے باوجود بھی اس روایت کو لے لیا جاتا ہے یہ جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ہم اللہ کی حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں اس روایت کا جو پہلا فقرہ ہے وہ تو مسلمات تشیعوں میں سے ہے یعنی امامت کے اوپر جتنی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں قرآن اور سنت سے ان تمام سے متعقی کرتا ہے کہ ہم اللہ کی حجت ہیں آئمہ اتھار اللہ کی حجت ہیں دوسرا والا فقرہ بھی اگر روایات اہل بیت اتھار کو جو بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی شان اور فضیلت میں جو روایت آئی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیوی فاطمہ آئمہ اتھار پر حجت خدا ہے حجت کے معنی کیا ہے حجت کے لغوی معنی ہے دلیل کے برہان کے ایسی دلیل اور ایسا برہان جو کہ قطعی ہو یقینی ہو اس کو کہا جاتا ہے حجت اسی لغوی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ جاسیاں میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُؤْتُو بِعَابَائِنَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں فَمَا كَانَ حُجَّتُهُمْ ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کا کوئی برہان نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ قَالُؤْتُو بِعَابَائِنَا ہمارے آباؤ اجداد کو اٹھا کر لے آو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو اسی طرح قصے سورہ انعام میں جب حضرت عبرائیم نے ایک عجیب و غریب طریقے سے مشرقین پر استدلال کیا کہ جب ستاروں کو دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے جب وہ ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر اس کے بعد جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے پھر جب وہ چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں خداوند کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مشرقین میں سے نہیں ہوں پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں خدا کی خدا کو منزہ جانتا ہوں اس سی سے کہ جس کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو یہ تین استدلال جب حضرت ابراہیم نے پیش کیے اس کے بعد قرآن مجید میں اشارت ہوا وَطِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عَبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ یہ جو تین استدلال تھے حضرت ابراہیم نے پیش کیے یہ ہماری حجتیں تھیں یعنی ہماری دلیلیں تھیں جن دلیلوں کو ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا ان کی قوم کے اوپر اسی سورہ انعام میں خدا ونہِ کریم اشارت فرماتا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّتِ الْبَالِغَةِ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ حجتِ بَالِغَةِ یعنی حقیقت رس حجت فقط اور فقط اللہ کے لیے حجتِ بَالِغَةِ اس حجت کو کہا جاتا ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنی بات کو ثابت کرے بلکہ دوسروں کی دلیلوں کو باطل بھی کر دے اس کو کہا جاتا ہے حجتِ بَالِغَةِ کا حجتِ بَالِغَةِ یعنی قیامت کا جب دن ہوگا اور لوگ کو محشور کیا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی حجتیں اپنی دلیلیں پیش کریں گے لیکن اس دن اگر کسی کی دلیل ہوگی تو فقط خدا ونہِ کریم کی دلیل ہوگی جو تمام کی دلیلوں کو یعنی باطل دلیلوں کو رت کر دے گی تو اسی لغوی معنی میں استعمال ہوا جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کی دلیلوں کو یا اللہ کے دین کی دلیلوں کو حجت کہا گیا بلکل اسی طریقے سے ان نمائندوں کو جو اللہ کی جانب سے بندوں کی طرف آئے ان کو بھی حجت کہا گیا سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 163 خدا ونہِ کریم اشار فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طریقے سے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَحِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاتِ وَأَيُوبَ وَيُونَسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف ہم نے وحی کی اسماعیل کی طرف ہم نے وحی کی اسحاق کی طرف یاقوب کی طرف ایوب کی طرف بل اثبات اور ان کے جو ذریعت میں سے جو انبیاء قرار دیے گئے ان کی طرف ہم نے وحی کی ایوب کی طرف وحی کی عیسیٰ کی طرف وحی کی یونس کی طرف وحی کی حارم کی طرف وحی کی سلیمان کی طرف وحی کی اور ہم نے دعوت کو زبور عطا کی یہ 163 آیت اب اس کے بار 164 آیت کو چھوڑ کر 165 آیت رسولم مبشرین ومندرین لئاللہ یکون لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُل یہ جو ہم نے اتنے سارے انبیاء کی طرف وحی کی اس کا مقصد کیا تھا ہم نے کیوں وحی کی رسولن یہ سارے کے سارے ہمارے نمائم دے تھے ہمارے رسول تھے خدایہ یہ رسول کیوں بھیجے مبشرین ومندرین یہ بشارت دینے والے بھی تھے اور درانے والے بھی تھے خدایہ بشارت دینے کے لئے اور درانے کے لئے کیوں بھیجا لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرَّسُول کیونکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد ہمارے نمائندوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لئے اللہ کے اوپر کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہ رہے تو بس جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کی دلیلوں کو حجت کہا گیا اسی طریقے سے ان کے مقابل میں کفار اور لوگوں کے مقابل میں جو اللہ نے نمائندے بھیجے ان کو بھی حجت کہا گیا اب اگر اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے اگر اس میں کچھ کجی رہ جائے تو اللہ کی وحدانیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے اللہ کا دین ثابت نہیں ہو سکتا ہے بلکل اسی طریقے سے کہ اگر وحدانیت کی دلیلوں میں کجی رہ جائے تو اللہ کا دین اور اللہ کی وحدانیت ثابت نہیں ہو سکتی بلکل اسی طریقے سے اگر اللہ کے نمائندوں کو یعنی ان کو حجتِ خدا کہا جاتا ہے ان کے کردار میں کوئی کجی رہ جائے تو دینِ خدا ثابت نہیں ہو سکتا ہے پس اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی دلیل محکم ہونی چاہیے اسی طریقے سے جس کو حجتِ خدا کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اس کا کردار بلکل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے یعنی عصمت کے درجے پر ہونا چاہیے تب وہ ثابت کر سکے تب وہ حجتِ خدا کہنے کے لائق ہو دیکھیں کہ اشتبہ نہ ہو ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ علماء کو بھی تو حجتِ خدا کہا گیا ہے خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشہید صلی اللہ علیہ وسلم ہم حجتِ علیکم و انا حجتِ اللہ علیہم یہ جو علماء کرام ہیں یہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی جانب سے ان پر حجت ہوں علماء کو حجت قرار دیا گیا ہے لیکن علماء کو جو غیرِ معصوم کو اگر حجت کہا گیا ہے تو علل اطلاق نہیں کہا گیا علل اطلاق کا مطلب کیا ہے علل اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر علماء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حجت ہیں تو اس کی شرائط بیان کی گئی کس طریقے سے فقہا میں سے وہ افراد جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہوں اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والے ہوں تو پس عوام کو چاہیے کہ ایسے فقہا کی تخلیط کریں اب کیا شرائط بیان ہوئے یہاں پر یعنی علل اطلاق نہیں ہے جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی وہ حجت ہوگا صفات بیان ہوئی ہیں لیکن جو الہی نمائندے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اگر نوح میں فلا فلا صفت پائی جاتی ہوگی تو ہمارا حجت ہے ونہ نہیں ہے عیسیٰ میں اگر فلا فلا صفات پائی جائیں تو وہ حجت خدا ہے ونہ حجت خدا نہیں ہے جو الہی نمائندے ہیں جس کو اللہ نے نومنیٹ کیا ہے انتخاب کیا ہے جس کا آنے والی گفتو میں بیان کروں گا کہ حجت خدا کی صفات کیا ہیں ان کو علل اطلاق کہا کہ یہ ہماری حجت ہیں یہ نہیں کہا کہ اگر ان میں فلا صفات پائی جاتی ہو تو ہماری حجت ہیں ونہ ہماری حجت نہیں ہیں تو بس حجت خدا کو جو علل اطلاق حجت خدا ہو اس کو معصوم ہونا چاہیے تو اب اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا کیوں بھیجا مبشرین و منذرین بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بشارت کسی اس کی جنت کی بشارت اخروی نعمتوں کی بشارت جنت کی نعمتوں کی بشارت ڈرانا کسی سے جہنم سے ڈرانا دوزخ سے ڈرانا اللہ کے عذاب سے ڈرانا تو پس بھیجا کس کے لیے جنت کے لیے جنت کی نعمتوں کے لیے کی بشارت کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے اللہ کے عذاب سے اللہ کے عقاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا تو یہ بشارت اور یہ نظارت یعنی خوشخبری اور ڈرانا کس چیز پر موقوف ہے اس چیز پر موقوف ہے یعنی اللہ کا عذاب اور اللہ کی جو جنت ہے وہ کس کو ملے گی یہ دونوں چیزیں موقوف ہیں اللہ کی رضا پر اور اللہ کی ناراضگی پر یعنی جنت میں وہ ہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا اس میں دو دو چار والی بات ہے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے جنت میں وہ ہی جائے گا اب رضا کے مرحلے ہیں جس سے جتنا راضی ہوگا اس کو وہی مرحلہ ملے گا جنت کے طبقات ہیں کسی سے اللہ اتنا راضی ہو جائے گا کہ اس کو سید الشہدہ کی جوار میں جگاتہ ملے گی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور کیا پتہ کسی خاتون سے اللہ اس قدر راضی ہو جائے کہ جب محشر کے میدان میں بی بی کو لائے جائے تو ان کے جوار میں اس خاتون کو لائے جائے میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کیونکہ میرا زیارت پہ جانا کافی ہوتا ہے گروپس کے ساتھ تو میں کہتا ہوں دیکھیں آپ یہاں پر آئے ہیں زیارت کے لیے جب بھی ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ ہم زری سے بالکل نزدیک ہو جائیں جتنا نزدیک ہو سکے اتنا نزدیک ہو کر امام کی زیارت کریں اور جتنے دور ہوتے ہیں سکون نہیں ملتا ہم کو بھائی زیارت کا مطلب کیا ہے زیارت کا مطلب یہ کہ آپ امام کی تربت کے سامنے ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین آپ نے جملہ آدھا کر دیا یہ زیارت ہو گئی اب قبر کو جا کے چومنا زری کو چومنا یہ سارے اپنے مرائل ہیں یہ تبرکات ہیں توصل ہے لیکن اگر دور سے کھڑے رہ کر بھی یعنی تھوڑا سا دور سے کھڑے رہ کر بھی آپ نے جملہ آدھا کر دیا زیارت ہو گئی لیکن پھر بھی آپ کے دل کو اتمنان نہیں ہوتا آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ زری سے جا کر چھپک کر انسان زیارت کرے تو جنت میں بھی تو زیارت ہوگی جنت میں چاہتے ہیں محسومنی کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی کسی کو ہر روز زیارت ہوگی کسی کو مہینے میں ہوگی کسی کو سالوں میں ہوگی ایسا ہے نہیں تو یہ تو رضا کے مراحل ہیں جس سے خدا جتنا راضی ہوگا اس کو اتنا عطا کرے گا تو بہرحال جنت میں جائے گا وہ جس سے اللہ راضی ہوگا جہنم میں کون جائے گا جس سے اللہ قضرناب ہوگا جس سے اللہ نراض ہوگا تو یہ جنت اور جہنم موقوف ہیں اللہ کی رضا پر اور اللہ کی ناراضگی پر اب اللہ نے کہا کہ یہ جو میرے رسول ہیں یہ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ رسول ہے جو میری رضا کو جانتے ہیں یہ وہ رسول ہیں جو میری ناراضگی کو جانتے ہیں جب ہی تو لوگوں کو بتائیں گے کہ فلا کام کرو تو تمہیں جنت نصیب ہوگی فلا کام کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رسول ہیں جن کو رسول بنا کر بیجائے جن کو اپنا اللہ نے نمائندہ بنا کر بیجائے یہ اللہ کی رضا کو جانتے ہیں اللہ کی ناراضگی کو جانتے ہیں اللہ کی رضا اور ناراضگی کو جانتے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ دیکھو کس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے اور کس کام میں اللہ کی رضا ہے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں ایک روایت نقل کی گئی امام کی خدمت میں ایک زندیق ایک کافر آیا اور کہنے لگا کہ اینا اثبت الانبیاء والرسل آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں یا اللہ نے کوئی نبی بھیجے ہیں امام نے اشار فرمایا کہ اِنَّا لَمَّا اثبتْنَا أَنَّا لَنَا خَالِقًا صانعا متعالیا عنا وعن جميع ما خلق وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعْ حَكِيمًا متعالیا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُشَاهِدَهُ خَلْقُهُ وَيُلَامِسُوهُ فَيُبَاشِرَهُمْ وَيُبَاشِرُوهُ وَيُحَاجَّهُمْ وَيُحَاجُّوهُ ثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَرَاءٌ فِي عِبَادِهِ يُعَبِّرُونَ عَنْهُ إِلَى عِبَادِهِ وَخَلْقِهِ امام نے فرمایا کہ دیکھو جب ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ ہمارا ایک پروردگار ہے اس پروردگار کی صفات کیا ہیں کہا کہ وہ ہمارا خالق ہے صانعا اس دنیا کو بنانے والا ہے متعالیاں لیکن اس کی ذات بہت بالا ہے بہت بلندر ہے کسی سے عَنَّا وَعَنْ جَمِعِ مَا خَلَقِ اس کی ذات ہم سے اور جتنی مخلوقات ہیں سب سے بلند و بالا ہے جب سب سے بلند و بالا ہے تو پھر امام فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ السَّانِعْ حَكِيمًا مُتَعَالِيًا فَلَمْ يَجُزْ اَن يُشَاهِدَهُ خَلْقُهُ جب اس کی ذات بلند و بالا ہے تو پس ممکن نہیں ہے کہ اس کی خلقت اس کو دیکھ سکے یعنی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکے یعنی وہ خدا ہی نہیں جو انسان کی آنکھوں میں سما جائے اس لئے کہ خدا لا متناہی ذات کا نام ہے لا متناہی کامالات کا نام ہے وہ ذات کے جس میں لا متناہی کامالات جمع ہو جائے اس کو خدا و اند کریم کہا جاتا ہے اور جو چیز بھی ہماری آنکھوں میں سما رہیے اس کا مطلب ہے کہ وہ محدود ہے محدود ہونا اور لا متناہی ہونا آپس میں زید ہیں دونوں ایک دوسرے کی جو جو محدود ہے وہ لا متناہی نہیں ہو سکتی جو لا متناہی ہے وہ محدود نہیں ہو سکتی تو کہا کہ اللہ بہت بلند و بالا ہے اس سے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں وَيُّ لَا مِسُوهُ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کو مس کر سکے لمس کر سکے اس کو چھو سکے کہ چھوہ اسے جاتا ہے کہ جس کا کوئی جسم ہو اگر اللہ کا جسم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محدود ہے تو پس اللہ کی خلقت نہ اللہ کو دیکھ سکتی ہے نہ اللہ کو چھو سکتی ہے پھر معا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی خلقت نہ اللہ کو دیکھ سکتی ہے نہ اللہ کو چھو سکتی ہے تو پس دونوں میں کانٹیک کیسے ہوگا کیسے ایک دوسرے کے روبرو آئیں گے نہ اللہ کی مخلوق اللہ کے روبرو آ سکتی ہے نہ اللہ اپنی مخلوق کے روبرو آ سکتا ہے فَيُحَاجَّهُمْ وَيُحَاجُّوهُ نہ اللہ اپنی کوئی دلیلیں پیش کر سکتا ہے مخلوقات کے سامنے نہ اللہ کی مخلوق کوئی دلیل پیش کر سکتی ہے اللہ کے سامنے فَثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَرَاءٌ فِي خَلْقِهِ جب یہ ثابت ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے کچھ سفیر ہیں اس کی مخلوقات میں جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں یعنی ایک طرف سے ان کی ذات اس قدر بلند و بالا ہے کہ وہ اللہ سے متصن ہیں براہ راز اور ایک طرف سے وہ انسان سے ایسے متصن ہیں کہ کہا انا بشرم مثلکم میں تم جیسا ایک بشر ہوں اب جو دوسرے افراد ہیں جو دوسرے مقتب فکر کے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا ہے وہ صرف اتنی آیت پڑھتے ہیں قول انما انا بشرم مثلکم اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں فقط اور فقط تمہائی تھنا کا ایک بشر ہوں آگے کی آیت نہیں پڑھتے ہیں آگے کی آیت کیا ہے یوحا الیہ بشر ہوں لیکن مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تو کہا بھئی وہی نازل ہوتی ہے تو کیا ہوا بس یہی تو فرق ہے ہم پہ وہی نازل نہیں ہوتی ان پہ وہی نازل ہوتی ہے تو اگر صرف اتنا سا ہی فرق ہوتا تو آپ اور میں خدا کی بارگاہ میں یہ کہنے کا حق رکھتے نہیں رکھتے خدا یا تم نے محمد رسول اللہ پر وہی نازل کر دی تو مجھ پر وہی نازل کر دیتا بھئی جب کوئی فرق نہیں ہے میں کہوں کہ تو چاہے میں اے پر وہی نازل کروں چاہے بی پر وہی نازل کروں تو انے اے کو چھوڑ کے بی پر وہی نازل کر دی بی کو چھوڑ کے سی پر وہی نازل کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ امتیاز تھا کہ جس نے محمد الرسول اللہ کو وحی کے لائق سمجھا مجھ کو وحی کے لائق نہیں سمجھا اکسرار پڑھے محمد وآلہم تو امام نے فرمایا کہ بس ثابت ہو گیا کہ اللہ کے کچھ سفیر ہیں انہی سفیر کو حجت خدا کہا جاتا ہے وہ سفیر کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ سے تعبیر کرتے ہیں اس کے مخلوق کی جانب اور اس کے مندگان کی جانب منصور ابن حزم چھٹے امام کا شاگرد ہے صحابی ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے وہ آ کر کہتا ہے مولا سے اشارت فرماتا ہے ان اللہ اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلقو یعرفون باللہ امام سے فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اللہ کو لوگوں کے ذریعے سے پہچانا جائے اللہ کو اس کی مخلوق کے ذریعے سے پہچانا جائے بل الخلقو یعرفون باللہ بلکہ مخلوق کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے اب ڈوٹ رہے کے ہیں دیکھیں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے بچمن میں ہم جاتے مدرسے میں تو اللہ کی توحید پر دلیلیں کیا پیش کیا تھیں کہ زمین ہے آسمان ہے سورج ہیں ستارے ہیں اس کا مطلب ان کا کوئی بنانے والا ہے یہ ہماری توحید ہے ہماری توحید کیا ہے کہ ہم اثر کو دیکھ کر موثر تک پہنچتے ہیں لیکن اہلِ بیتِ اتھار کی توحید کیا ہے اہلِ بیتِ اتھار کی توحید یہ ہے جیسے دعا عرفہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں یقیناً آپ نے سنا ہوگا اِلَهِ تَرَدُّدِ فِي الْآَسَارِ يُوْجِبُ بُعْدَ الْمَزَارِ اے خدایہ یہ جو تیرے اثر ہیں یہ چاند و ستارے زمین و سورج ان میں اگر غور و فکر کرنے لگتا ہوں تو مجھ سے تیری زیارت دور ہو جاتی ہے یعنی کیا مطلب یعنی ہم نے زمین اور آسمان کو دیکھ کر خدا کو پہچانا ہے حسین ابن علی وہ ہے جس نے اللہ کو دیکھ کر زمین اور آسمان کو پہچانا ہے تو منصور بن حضم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کو مخلوق کی ذری سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ مخلوق کو اللہ کے ذری سے پہچانا جاتا ہے جب اس نے جملہ کہا تو امام نے کہا صدقت تو انہیں بالکل صحیح بات کی سچ بات کی پھر کہا کہ میں نے امام صرف کہا کہ جو شخص یہ جان لے کہ اس کا کوئی ایک پروردگار ہے تو اس کے لئے صداوار ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس پروردگار کے لئے کچھ رزہ ہے اور کچھ نرازگی ہے یعنی کچھ کاموں میں اس کی رزہ ہے کچھ کاموں میں اس کی نرازگی ہے اس کو جاننا چاہیے اور یہ جو رزہ اور یہ جو خوشنودی اور یہ جو غضب ہے یہ جو نرازگی ہے لا يعرفو الا بے وحین اور رسولین یہ اللہ کی نرازگی اور یہ اللہ کا خوش ہونا یہ نہیں پہچانا جاتا ہے مگر دو طریقوں سے ایک یا تو کوئی وحی نازل ہو انسان کے اوپر یا اگر وحی نازل نہ ہو تو پھر اللہ کا کوئی نمائندہ ہو جو بتائے کہ کس چیز میں اللہ کی رزہ ہے اور کس چیز میں اللہ کی رزہ نہیں ہے کہاں بالکل صحیح کہا پھر کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا فَمَلَّمْ يَأْتِهِ الْوَاحِ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَطْلُبَ الرَّسُلُ جس پر وحی نازل نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نمائندوں کو تلاش کرے فَإِذَا لَقِيَهُمْ عَرِفَ اَنَّهُمْ حُجَّتُهُمْ یا حُجَّتُ اللَّهُ جب وہ ان سے ملاقات کرے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی حجتیں ہیں تو پس یہاں تک جو بات پہنچی ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی کچھ نمائندے ہیں وہ اللہ کے نمائندے جنہیں حجتِ خدا کہا جاتا ہے حجتِ خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رزہ اور اللہ کی ناراضگی کو جانتا ہے اور اللہ کی رزہ اور اللہ کی ناراضگی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے یہاں تک بات ثابت ہو گئی اب رسولِ خدا کا وہ قول جو کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ سرکارِ ختمی مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اشارت فرمایا کہ ان اللہ لیغضبو لغضبک بی بی فاطمہ کے لئے اشارت فرمایا ان اللہ لیغضبو لغضبک ویرضا لرزاک اے فاطمہ اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے اب دیکھیں بی بی کا مقام محسوس کیجئے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ حجتِ خدا وہ ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کو جانتا ہو سرکار کیا اشارت فرمایا ہے کہ اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے دیکھیں ایک مقام یہ ہے کہ انسان کا جو غضب ہے اور انسان کی جو عریضہ ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے ایک پورا باب ہے روایت کا اللہ کے لئے کسی سے محبت کرنا اللہ کے لئے کسی سے غضبناک ہونا جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے جو انتہائی مشکل مرحلہ ہے لیکن یہ باکمال مرحلہ ہے لیکن بی بی فاطمہ کا مرحلہ اس سے آگے ہے بی بی فاطمہ وہ نہیں ہیں کہ جن کا غضب اللہ کے لئے ہوتا ہے جن کی محبت اللہ کے لئے ہوتی ہے بی بی فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی محبت جب ہوتی ہے تو اللہ محبت کرنے لگتا ہے اور جن کا غضبناک جب ہوتا ہے تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ توجہ کیا ہم نے دیکھئے نماز غفیلہ میں ایک آیت پڑھتی ہے کونسی آیت ہے وَذَنُّونِ اِذَّهَمَ مُغَادِمًا فَظَنَّ أَلْنَنْ نَغْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي ظُلُمَاتَ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتْ سُبْحَانَكَ اِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِبِينَ فَاسْتَجَبْنَ لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ کیا اشارت فرمائے وَذَنُّونِ ذَنُّون کس کا لقب ہے جنابِ يونس کا وَذَنُّون يونس کو یاد کرو کیا یاد کرو اِذَّهَمَ مُغَاذِبًا جب وہ اپنی قوم سے نکلے کس حالت میں مُغَاذِبًا غضبناک تھے غضبناک تھے اپنی قوم سے نکل گئے فَذَنَّا أَلَّنْ نَغْدِرَ عَلَي پس انہوں نے گمان کیا کہ ہم زمین کو یونس پر تنگ نہیں کریں گے لیکن پھر کیا ہوا کشتی میں بیٹھے قرآن ان کے نام پر نکلا کشتی سے ان کو پھیکا گیا سمندر میں اور سمندر میں مچھلی نے ان کو نگل لیا مچھلی کے پیٹ میں جنابِ یونس نے وہ تسبیح پڑی لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین ایک اور دوسری آیت میں کہا کہ اگر یہ تسبیح نہ ہوتی تو ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے تو حضرتِ یونس سے ترکِ اولہ ہوا ہوا یا نہیں ہوا ترکِ اولہ کے مقابل میں اللہ نے جنابِ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ترکِ اولہ کیوں ہوا اِذَّهَبَ مُغَازِبًا کیوں نکلے تھے اپنی قوم سے غضبناک حالت میں یونس کا غضب اللہ کو پسند نہیں آیا یونس کا غضب ہونا اللہ کو پسند نہیں آیا لیکن فاطمہ تو زہرہ وہ ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لیکن ایک بات کلیر کر دوں ممکن نہیں کسی کے ذہن میں شبہ آ جائے کہ ہم یہ گفتوک کیوں کر رہے ہیں ہم میں سے جتنے بھی افراد ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ بی بی کی فضیلت کے قائل ہیں ہے یا نہیں لیکن بی بی کی فضیلت کا قائل ہونا ایک الگ بات ہے اور بی بی کو اس طریقے سے پہچاننا جس کے اللہ اور اللہ کے رسول نے پہچانوایا ہے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں دیکھیں اہل سنت افراد وہ بھی پنجرن پاک کو مانتے ہیں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ہے یا نہیں ہے کتابیں لکھیویں ان کی یعنی بارہ آئیمہ کے بارے میں جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں ان کے تعریفوں میں کتابیں میں لکھا وایا یعنی ان کے اقوال موجود ہیں مثلا امام محمد باقر علیہ السلام جب لفظ لقب باقر کی بات آتی ہے تو آپ ان کے ارمہ کے اقوال دیکھیں ایسے ایسے اقوال ہیں گے کہ آپ کو لے گا کہ ایک مثال کے طور پر کوئی شیعہ خطیب کیا امام کے فضائل بیان کرے گا جو بیان کر رہے ہیں تو مانتے ہیں لیکن مقام عمل میں آکے جب کہا جائے کہ بھئی کس کو اپنا امام مانتے ہو تو کہا کہ ابو ہنیفہ سے شریعت لیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ ویسے نہیں پہچانا جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے پہچانوایا تھا بی بی کے بھی ساتھ یہی مسئلہ ہے بی بی کو مانتے ہیں سب اقرار کرتے ہیں فضیلت کا لیکن جب وہ واقعات پیش کی جاتے ہیں سارے واقعات جو رسول خدا کے آنکھ بن ہو جانے کے بعد پیش آئے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تھوڑا گڑ بڑھ ہے یہاں پر دیکھیں جب آپ ثابت کر دیں کہ ایک طرف حجت خدا ہے تو دوسری طرف خود بخود باطل ہو جائے گی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی یعنی ساری دلیلیں اور سب ایک طرف ہو جائیں گے اگر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو بی بی جو کھڑی ہوئی ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے یہ حجت خدا ہے حجت خدا کا مطلب کیا ہے یعنی معصوم ہستی ہے اللہ کی رضا کو جانتی ہے اللہ کی غزب کو جانتی ہے ہوئی نہیں سکتا ہے کہ یہ ناحق دعویٰ کرے جب یہ ناحق دعویٰ نہیں کر رہی ناحق ہے درست ہیں اس ویسے بحث کی جا رہی ہے کہ ہم کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ حجت خدا ہے بی بی کی فضیلت اپنی جگہ سیدت نسائل عالمین ہے اپنی جگہ بی بی جب میدان محشر میں لائی جائیں گی تو سب سے کہا جائے گا کہ اپنے اپنے آنکھوں کو جھکالو اپنے اپنے سر کو جھکالو یہ سامام کتاب فضیلت سب اپنی جگہ لیکن اس سے بڑھ کر بی بی کو ویسے پہچانیے کہ جیسے رسول اللہ نے پہچانوایا ہے رسول اللہ کیسے پہچانوایا ہے رسول اللہ بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر نکلے بی بی کے حجر سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ اے لوگو جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اب اتنا تعرف کرا دینا یعنی کون نہیں جانتا تھا مدینے میں مدینے میں کوئی ایسا تھا جس کو نہیں پتا ہو کہ یہ بی بی رسول اللہ کی بیٹی ہے لیکن رسول اللہ تعرف کرا رہے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ ہے صرف اتنا ہی نہیں بضع تم منی میرا ٹکڑا ہے اب اس کا ترجمہ عمومن کیا جاتا ہے میرا جگر کا ٹکڑا ہے جگر کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں جگر کا لفظ نہیں ہے بضع گولتے ہیں ٹکڑے کو میرا ٹکڑا ہے یعنی کیا مطلب یعنی میں اگر رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے میں اگر نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے میں اگر سید المرسلین ہوں تو یہ سید المرسلین کا ٹکڑا ہے بضع تم منی وروحی اللہ تھی بین جنبی یہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلوں میں ہے اب یہاں پہ روح سے کیا مراد ہے حدیثیں سب نے نقل کی ہیں لیکن پوچھا جائے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے کیا رسول اللہ پہچانوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ میری روح ہے جو میرے پہلوں میں ہے فاطمہ کا جسم ایک الگ ہے رسول اللہ کا جسم ایک الگ ہے خارج میں دو فرد ہیں گے اب یہاں پہ جتنے فرد بیٹھے ہیں ہوتے ہی روح ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جتنے سارے مثال گتبہ افراد ہیں ان کی سب کی سب ایک ہی روح ہے ہر فرد کی الگ الگ روح ہے لیکن رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلوں کے درمیان ہے یعنی فاطمہ الزہرہ نبوت کی روح ہے فاطمہ الزہرہ رسالت کی روح ہے فاطمہ الزہرہ معدن رسالت ہے فاطمہ الزہرہ معدن نبوت ہے اس کے ناراض ہونے سے اس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی من آدھاہ فقد آدھانی اس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی ابھی جملہ رسول اللہ کیوں فرما رہے ہیں یہ حیدیث نکل کرتے ہیں پھر اس کے پر ایک پوری کہانی گڑھ دیتے ہیں کہ وہ مولا کائنات جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ بی بی کی پسند نہیں آیا تو بی بی نے جا کے شکایت کی رسول اللہ سے کہ علی جو ہے وہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو نعوذ باللہ اس وقت اللہ کے رسول نے اشار فرمایا فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے من آزاہ فقد آزانی اس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی اب یہ ایک منگڑت کہانی ہے اولا خود رسول خدا جو شریعت لے کر آئے ہیں اسی شریعت پر علی ابن عبی طالب عمل کر رہے ہیں بھئی مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے یا نہیں ہے چار شادیوں کی اجازت ہے تو جو رسول اللہ لوگوں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لئے چار شادیوں کی اجازت ہے کیا اسی حکم سے علی ابن عبی طالب کو منع کریں گے پہلی بات یہ دوسری بات اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ ایک حلال کام تھا اس حلال کام کے باوجود رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کو عذیت ہو رہی ہے اور فاطمہ کی عذیت میری عذیت ہے تو جب حلال کام سے فاطمہ کو عذیت ہو اور فاطمہ کی عذیت رسول اللہ کی عذیت ہو تو اگر کوئی ناحق فاطمہ کو عذیت پہنچائے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا جو ناحق بی بی فاطمہ کو عذیت پہنچا رہا ہے لہٰذا بی بی کو ویسے سمجھنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے پہچانوا ہے اب بی بی کے لئے اشارت ہوا کہ دیکھو بی بی وہ ہیں جن کے غزبناک ہونے سے اللہ غزبناک ہو جاتا ہے جن کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے حجت خدا کی کچھ صفات ہیں ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا استفاہ ہونا چاہیے استفاہ کا مطلب کیا ہے استفاہ کا مطلب ہے یعنی چن لینا اللہ نے چن لیا کس کو چنا آدم کو چنا نوح کو چنا آلِ عبراہیم کو چنا آلِ عمران کو چنا کس پر چنا آلِ عالمین آلمین پر چن لیا چننے کے معنی کیا ہے بھئی کسی اس کے لئے چنا بہت سے لوگ ہیں مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر چننے کے معنی ہے کہ اپنا مقرب بندہ بنا لیا اپنے مقربین میں سے چن لیا نہیں خدا کہہ رہا ہے عَلَ الْعَالَمِينَ آلَمِین پر چن لیا یہ نہیں کہا کہ مِنَ الْعَالَمِينَ آلَمِينَ میں سے چن لیا نہیں آلَمِين پر چن لیا میں کہاں chia اس مجمع میں سے میں نے دس افراد کو چن لیا تو آپ کہیں گے کہ کسی کام کے لیے چنا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ اس مجمع کے اوپر میں نے دس افراد کو چن لیا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ان دس افراد کو مانیٹر بنا رہا ہوں اس مدرسے کا اپنا نمائنلہ ڈیکلیئر کر رہا ہوں تو اللہ نے چن لیا ابراہیم کو اللہ نے چن لیا آل ابراہیم کو آل عمران کو خجت خدا کا استفاہ ہوتا ہے انتخاب ہوتا ہے اللہ چنتا ہے بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خجت خدا کا انتخاب کریں اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بی بی فاطمہ نہ تو امام ہیں نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں تو وہ خجت خدا کیسے ہو سکتی ہیں سوال ہے یا نہیں ہے بی بی فاطمہ نہ امام ہیں نہ رسول ہیں نہ نبی ہیں تو پھر وہ کیسے حجت خدا ہو سکتی ہیں تو حجت خدا کا جو مفہوم ہے وہ امام اور نبی اور رسول کے مفہوم سے وسیطر ہے یعنی کیا مطلب یعنی ہر نبی حجت خدا ہوتا ہے ہر رسول حجت خدا ہوتا ہے ہر امام حجت خدا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حجت خدا نبی رسول امام ہو ہے یا نہیں ہے ایک آیت پڑھ دوں آپ کی خدمت میں جناب مریم کے لئے کیا شرح ہوا اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَاقِ وَطَحَرَقِ وَاسْتَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اے مریم فرشتوں نے آکے جناب مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا وَطَحَرَقِ تجھے پاک کیا وَاسْتَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور عالمین کی عورتوں پر تجھے چن لیا اب دو مرتبہ استفاہ ہوا نہیں ہوا دیکھیں یہ میری تقریر نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے میری تقریر میں ہو سکتا ہے کہ ایک بات بار بار تقرار ہو رہی ہو لیکن اللہ جب کسی لفظ کو تقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی معنی ہوتا ہے تو پہلے کہا کہ ان اللہ استفاہ کی اللہ نے تجھے چن لیا وَطَحَرَقِ تجھے پاک کیا وَاسْتَفَاقِ پھر دوبارہ کہا کہ تجھے چن لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جناب مریم کے دو استفاہ ہوا ہیں دو مرتبہ چناؤں ہوا ہے پہلا چناؤں کس لیے ہوا ان اللہ استفاہ کی وَطَحَرَقِ پہلا چناؤں ہوا ہے تحارت کے لیے اسمت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمت بھی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چنتا ہے اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چنتا ہے اسی لیے آیت کیا نازل ہوئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّةَ لَلْبَيْتِ وَيُطَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد فعالی محمد فعالی آیت میں کہا ہے اِنَّمَا اِنَّمَا کا مطلب ہے کہ فقط اور فقط اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم اہلِ بیت کو پاک و پاکیزہ کیا جائے تم سے رجز کو دور کیا جائے اب اِنَّمَا کا لگا دیا آیت کے شروع میں اگرچہ کہ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے لیکن اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں یہ شروع کا لفظ ہے وہ اِنَّمَا ہے کہ فقط اور فقط تم سے یعنی کسی اور سے اللہ نے یہ ارادہ نہیں کیا اس کا ملہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کا چناؤ ہوا ہے اسمت و طہارت کے لئے اب جب آیت میں اِنَّمَا کا لفظ تھا تو اس اِنَّمَا کے معنی کو مجسم کیسے کریں بساوقات کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اگر آپ الفاظ کی صورت میں بچے کو سمجھائیں تو سمجھ میں نہیں آتے ہیں مثال کے طور پر گریویٹی اُوتِ سِقل اگر آپ بچے کو سمجھانا چاہیں اس کی تعریف کرنا چاہیں تو آپ مثال کے طور پر وہ کہے گا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں لیکن آپ مثال کے طور پر ایک بال یوں لے کے یوں چھوڑ دیں کہا یہ جو بال نیچے آگئی اُپر نہیں گئی اسی کو گریویٹی کہا جاتا ہے اس کو کہتا ہے مانا کو مجسم کرنا یعنی مانا کو آپ نے سمجھا دیئے اب رسول اللہ نے مانا کو کیسے مجسم کیے اِنَّمَا کے مانا مجسم کرنے تھے تو چادر منوائی چادر میں پنجتنِ پاک کو بلایا اور جب جنابِ امی سلمہ نے چادر کے اندر سر ڈالا تو کہا کہ تم خیر پر تو ہو لیکن اہلِ بید میں سے نہیں ہو تو اِنَّمَا کے مانے مشخص ہو گئے مجسم ہو گئے کہ فقط یہی افراد ہیں اور یہ ایسا نہیں کہ فقط شیعوں کے درمیان یہ روایت پائے جاتی ہے حدیثِ قصہ آپ سنتے ہیں حدیثِ قصہ اگرچہ اتنی جو طولانی حدیثیں وہ ہمارے ہاں پائے جاتی ہے لیکن اس کا جو مرکزی خیال ہے جو اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ فرقین کے درمیان متفقن علیہ ہے صحیح کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ نے جنابِ علی کو بلایا بیوی فاطمہ کو بلایا حسنینِ شریفین علیہ السلام کو بلایا چادر میں جمع کیا جب چادر میں جمع کر لیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تو چادر کا لفظ ہر روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے چادر کے نیچے جمع کیا تو انتخاب ہوا کس کے لئے تحارت کے لئے جنابِ مریم کا انتخاب ہوا پہلے تحارت کے لئے وصطفہ کی جب مریم اسمت کے محرلے پر آ گئیں تو پھر دوبارہ مریم کا استفاہ ہوا کس لئے ہوا عالمین پر چن لیا یعنی کیا مطلب چن لیا یعنی مریم کو حجت بنایا اللہ نے عالمین کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ جو ہستی جب تک اسمت کے محرلے پر نہ ہو وہ حجتِ خدا بھی نہیں بن سکتی ہے حجتِ خدا بنتی وہی ہے جو اسمت کے محرلے پر ہو تو جنابِ مریم نہ رسول ہے نہ نبی ہے نہ امام ہے لیکن حجتِ خدا ہے ہے یا نہیں ہے دوسری آیت فَوَجَدَ عَدًّا مِّن عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّن عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّ عِلْمًا قَالَ مُوسَى حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى مَا تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا جب موسیٰ اور ان کے خادم نے ان کے نوکر نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا وہ بندہ کیسا تھا اس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کی تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّ عِلْمًا اپنی جانب سے اس کو علم دیا تھا نہیں علم لدن نہیں اس کے پاس تھا جب موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عالم ہے تو جناب موسیٰ نے کہا کہا کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں کس چیز میں اس چیز میں جو آپ جانتے ہیں کیوں پیروی کروں تاکہ مجھ کو بھی رشد حاصل ہو جائے رشد علمی پھر وہ سارے واقعات ہوئے یہ آیت کس واقعی کی طرح اشارہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام جب جناب خضر کو پایا جناب خضر سے ذرخاص کی کہ میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں جناب خضر نے کہا کہ تم سبر نہیں کر پاؤگے لیکن پھر بھی کہا کہ میں آپ کا اتباع کروں گا پھر وہ سارے واقعات ہوئے کشتی میں سراخ کیا اور دیوار کو توڑا ہے چنوائے بھر تو جناب خضر علیہ السلام ان کے لئے تعبیر کیا ہے عبد من عبادنا ہمارے بندوں میں سے بندے ہیں اختلاف ان کے بارے میں کہ جناب خضر نبی تھے یا نہیں تھے لیکن بہت سو کا قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے نبی نہیں تھے اس کے باوجود جناب موسیٰ جو کے رسول ہیں علی العظم پیغمبروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے لیکن کیونکہ خضر کے پاس علم لدنی تھا موسیٰ سے زیادہ علم لکھتے تھے لہٰذا جناب موسیٰ پر بھی حجت تھے بس اسی طریقے سے بی بی فاطمہ تو زہرہ کے لئے جب کہا گیا کہ فاطمہ ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کا علم تمام اماموں سے زیادہ ہے جناب فاطمہ کا علم مصحف جناب فاطمہ اب سنا ہوگا اپنے روایت جب ابو بسیر نے پوچھا امام سے کہ یہ مصحف فاطمہ کیا ہے تو امام نے کہا کہ رسول کی آنکھ بن ہو جانے کے بعد یہ مصحف بی بی پر نازل ہوا جناب جبرائیل جناب مکائل اس مصحف کو لے کر آئے پوچھا کہ اس مصحف میں کیا ہے امام نے بیان کیا اس میں فنہ ہے اس میں یہ ہے اس میں فنہ آدوار ہیں کافی تفصیل بڑی تولانی روایت ہے جب ابو بسیر نے کہا کہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں تو کہا کہ یہ تو بہت زیادہ علم ہے امام نے کہا کہ اے ابا محمد ابو بسیر کی کنیہ جو ہے ابو محمد تھی اے ابو محمد جو کچھ میں نے تیرے سامنے ابھی بیان کیا ہے یہ اس مصحف کے ابھی دو صفوں کا علم ہے اس کے بعد جتنا علم ہے وہ تو میں نے بیان ہی نہیں کیا ہے یہ مصحف فاطمہ یعنی بی بی فاطمہ کی اگر بہت بڑی فضیلت بیان کی جائے تو یہ ہے کہ جبرائیل امین رسول خدا کے جانے کے بعد بی بی فاطمہ پر نازل ہوتے تھے اور ان کو تعلیم کیا گیا مصحف فاطمہ یہ مصحف فاطمہ جو مواری سے امامت میں سے ان کا شمار ہوتا ہے یعنی جب بھی کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو وہ اپنے بعد والے امام کو کچھ چیزیں ورسے میں دیتا ہے ان میں سے ایک مصحف فاطمہ ہے یہ مصحف فاطمہ جو مواری سے امام میں جس کا شمار ہوتا ہے اچھا آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مثال کے طور پر بی بی فاطمہ کا جو علم ہے وہ ایک کتاب کی طرح ہے میں نے ایک کتاب لکھ دی کتاب لکھ کے آپ کو دے دی یہ علم فقط خط و کتابت کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوتا بلکہ امام فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا امام سے سور قدر کی تفسیر کے بارے میں تنزل الملائکت والروح کہ اس رات میں ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں امام نے فرمایا الروح القدس فاطمہ روح القدس کون ہے فاطمہ تزہرہ ہے والملائکہ ملائکہ سے مراد کون ہے وہ مؤمنین ہیں یعنی وہ آئمہ اتحار ہیں جو آل محمد کا علم رکھتے ہیں اب یہ اس آیت کی باطنی تفسیر ہے کیونکہ قرآن کی تفسیروں میں کہا جاتا ہے کہ ایک اس کی ظاہری تفسیر ہے ایک اس کا باطن ہے باطنی تفسیروں میں سے یہ تفسیر بیان کی گئی کہ روح القدس سے مراد بی بی فاطمہ ہے اور ملائکہ سے مراد وہ مؤمنین یعنی وہ آئمہ اتحار ہیں جو آل محمد کا علم رکھتے ہیں یعنی ہر سال جب یہ شب قدر آتی ہے تو اس زمانے کا جو امام ہوتا ہے اس کے اوپر بی بی بھی نازل ہوتی ہیں اور اس سے پہلے والے آئمہ بھی نازل ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے نازل ہوتے ہیں کس لئے نازل ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے عمر کو پہنچائیں زمانے کے امام تک تو زمانے کے امام تک جو علم منتقل ہو رہا ہے وہ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے اب بس آخری ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زیامت تمام آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں امام کا مناظرہ ہوا مناظرہ بہت دلانی ہے بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ مامون کہنے لگا کیا اللہ نے آل محمد کو تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے امام نے کہا وہ جو خدا عزیز جبار ہے اس نے آل محمد کو تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے کہاں پر فی محکم کتاب ہے اپنے قرآن کی محکم آیات میں کہاں وہ کونسی آیت ہیں پھر امام نے آیتیں پڑھنا شروع کی پہلی آیت یہی پڑھی پھر اور آیتیں پڑھنا شروع کی تو اس کے دربار میں جو علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے اس استفاہ کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں جو آل محمد کا استفاہ ہوا ہے امام نے فرمایا کہ باطن کو چھوڑ کر کل تیرہ یا بارہ مقامات پر اللہ نے اس استفاہ کو بیان کیا ہے پھر امام نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کی اب پوری طولانی حدیثیں میں پوری طولانی حدیث آپ کی خدمت پیش نہیں کروں گا پہلے آیت مسائل کے طور پر وہی پڑھی آیت تطہیر جائے کہتے ہیں پوری امت کو چھوڑ کر اہلِ بیتِ اتحار کو چنا گیا طہارت کے لیے کہ یہ استفاہ ہے کہ دوسر مقام کیا ہے کہ دوسر مقام آئے مبائلہ ہے قلتَعَالَوْ نَدْعُ عَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تم اپنے عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں پھر کیا ہوگا ثُمَّنَبْتَحِل پھر ہم خدا کی بارگاہ میں گریہ و ذاری کریں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اور قاذبین پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے آیت اللہ تبا 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 تفصیل میں بیانت کہتے ہیں کہ یہاں پر آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے یہ نہیں کہا کہ ہم گریہ اوزاری کریں گے پھر اللہ سے سوال کریں گے پھر اللہ سے دعا کریں گے کہا نہیں لانت کو قرار دیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ موبائلہ ہو جاتا اور اہلِ بیت لانت کر دیتے تو قیامت تک عیسائیوں پر اللہ کی لانت ہوتی اس میں کوئی دعا والی بات نہیں تھی یعنی لانت حتمی تھی اب جب یہ آیت نازل ہوئی اب کب نازل ہو رہی ہے آیت یہ کوئی صدر اسلام کے آیت نہیں ہے 9 حجری کی آیت ہے یا 10 حجری کی آیت ہے نازل ہو رہی ہے یعنی جب اسلامی حکومت بن چکی ہے مکہ فتح ہو چکا ہے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں پورا کا پورا مدینہ مسلمان ہے ساری کی ساری جنگیں ہو چکی ہیں اس وقت کی آیت ہے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ جمع کسی غائے عورتوں کو لاؤ مدینہ میں کتنی عورتیں ہوں گی بہت ساری عورتیں ہوں گی اپنے بچوں کو لاؤ کتنے بچے ہوں گے انسار و مہاجرین کے بچے بہت سالہ ہوں گے اپنے نفسوں کو لاؤ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے موجود ہیں جمع کا سیغہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عورتوں کو لے کر آؤ اور رسول اللہ فقط ایک عورت کو لے کر گائے بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کو لے کر آؤ سارے بچوں کو چھوڑ کر حسنین شریفین کو لے کر گئے نفسوں کو لے کر آؤ سارے صحابہ کو چھوڑ کر علیہ مرتضی کو لے کر گئے اب جب آپ محسوس کیجئے کہ کس طریقے سے اہل بیت اتھار کا استفاہ ہوا ہے دیکھئے یہاں پر آنا تھا سچوں کو جناب ابو ذر کے بارے میں رسول خدا نے کیا اشار فرمایا کہ آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ابو ذر کو بھی نہیں لے کر گئے سچوں کو بھی لانا تھا ابو ذر کو لے کر چلے جاتے کہا نہیں یہاں پہ ابو ذر جیسا بھی سچا نہیں چاہیے تو جس مباہلے میں ابو ذر جیسا سچا بھی نہ چاہیے ہو عام امت کے صدیق اور صدیقہ کس مرحلے پر ہوں گے اب یہاں پر اہل بیت اتھار کا استفاہ ہوا فقط اہل بیت اتھار کو لے کر گئے اس طریقے سے امام نے فرمائے اور آیت امام نے پڑھی جس میں کہا کہ یہاں پر اہل بیت اتھار کا استفاہ ہوا ہے یہ جو ہم گفتو کر رہے ہیں مجھ سے کہا گیا ہے کہ کچھ مسائب کی جملہ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو ہم گفتو کر رہے ہیں جو اہل بیت اتھار کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اس فضیلت کو کیوں نہیں سمجھا گیا کیوں آنکھوں پر پٹی بن گئی یعنی وہ فاطمہ جس کے لیے اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے وہ فاطمہ جس کے لیے محشر میں تمام کے تمام انبیاء اپنا سر جھکا دیں گے جس کی عزت و تقریم مسلمانوں نے نقل کیے کہ چھ مہینے تک اللہ کے رسول در فاطمہ پر آتے تھے نماز کے وقت اور دروازہ کھٹ کھٹ آتے تھے اور کہتے تھے السلاة السلاة یا اہل البیت چھ مہینے تک اللہ کا رسول جس گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا رہلت کے وقت روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے بی بی فاطمہ کے دروازے پر دقل باگ کیا بی بی فاطمہ دروازے پر آئی کہا کون ہو کہا اے رابی ہوں رسول اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں کہا نہیں رسول اللہ کی حالت ابھی اچھی نہیں ہے واپس سے لے جاؤ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دقل باگ ہوا کہا کون ہو کہا اے رابی ہوں رسول اللہ سے ملاقات کا خواہ ہوں کہا نہیں رسول اللہ بھی ملاقات نہیں کر سکتے واپس سلے جاؤ تیسری مرتبہ جب دقل باگ ہوا تو پوچھا فاطمہ کون ہے کہا ایک آرابی ہے بار بار بنا کرتی ہوں بار بار آ جاتا ہے کہا فاطمہ تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے یہ ملک الموت ہے یہ کسی کے گھر آنے کے لئے اجازت نہیں چاہتا لیکن یہ تیرا گھر ہے جس میں داخل ہونے کے لئے اجازت مانگ رہا ہے اس فاطمہ کے گھر کے ساتھ کیا کیا گیا نہ صرف یہ کہ اس کے گھر کو آگ لگائے گئی بغیر اجازت اس گھر میں داخل ہوئے کس طریقے سے داخل ہوئے کس طریقے سے داخل ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا وہ ملعون کہتا تھا کہ علی کو باہر نکالو اور دروازے کے اس طرف فاطمہ کہتی تھی کہ جاؤ چلے جاؤ تمہیں شر نہیں آتی تم کس کے گھر پر آئے ہو اور وہ کہتا تھا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا کہا تجھے شر نہیں آتی اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں کہنے والا کہنے لگا وہ ان ارے رہتے ہیں تو رہا کریں میں حسنین کے ہوتے ہوئے بھی اس گھر کو آگ لگا دوں گا اور پھر گھر کو آگ لگائے گئی گھر کو آگ لگانے کے بعد اب دروازے کو ایک طرف سے وہ لوگ زور لگاتے تھے ایک طرف سے فاطمہ دروازے کو پکڑی ہوئی ہے جب دروازہ نہ کھلا تو ایک مرتبہ اس ملعون نے دروازے کے کنارے سے ہاتھ ڈالا فاطمہ کس کے دروازے کی کنڈی پکڑی ہوئی ہے جب فاطمہ نے دروازے کو نہ چھوڑا تو ایک مرتبہ ملعون نے تازیانہ اٹھایا فاطمہ کے ہاتھ پر تازیانہ مارا ارے دروازے کا چھٹنا تھا کہ ایک مرتبہ اکمل ان نے دروازے کو لات ماری جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرا فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا فاطمہ کا محسن ساکت ہو گیا ایک مرتبہ بی بی نے صدا بلند کی یا فضا خزوینی فضا مجھے سمالو فضا مجھے سمالو ارے یہ کیسے مسلمان تھے جلتے ہوئے دروازے پر جس کے نیچے فاطمہ تو زہرہ تھی ایک مرتبہ پیر رکھ کر دروازے پر فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے ارے فاطمہ دروازے کے نیچے پستی رہی جب فاطمہ کو ہوش آیا تو پوچھا کہ علی کہا ہے کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے ہیں آپ تمام یہاں پر مستورات بیٹھی ہیں مجھے ذرا سوچ کے بتائیے ایک وہ خاتون جس کا پہلو شکستہ ہو چکا ہو جس کا بچہ ساکت ہو چکا ہو ارے اس خاتون نے کس طریقے سے اپنی حمد کو جمع کیا ہوگا لیکن فاطمہ نے اپنی حمد کو جمع کیا ایک مرتبہ پیچھے دوڑی اور علی کے کمر بن میں ہاں ڈالا ارے ادھر سے فاطمہ علی کو کھیجتی تھی ادھر سے وہ ملعون علی کو کھیجتے تھے جب فاطمہ نے علی کا کمر بن نہ چھوڑا ارے ملعون نے فاطمہ کے بازو پر ایسا تازیانہ مارا کہ مرتے دم تک فاطمہ کے بازو پر اس تازیانے کا لشان باقی رہا جسے دیکھ کر علی جیسا صابر نہ رہ چکا ایک مرتبہ چیخ ماری چیخ مار کر زمین پر گر گیا علی آلانة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای من قلبی ينقلبون